اسلامی ناظرین ہم ڈاکٹر ایک اکھان سکول سسٹم این کالیج برین کے پس میں مجھول ہوں اور ہم مختلف سیکشن آپ کو دکھائیں اور انتظامیہ سے بات کیے اور ابھی بات کرنی بھی ہے ابھی ہمیں آرے پاس ایک پچھا ساتھ پچھتا ہے اس سے ہم بات کریں گے وہ کیسے یہاں پہ آئے اور کیسے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور یہاں پہ ہو کے یہ کیا فیل کر رہا ہے خوال رہا ہے میں خوال رہا ہے اس سے یہاں پہ ایک پہ ہوں ہ Goo conson самые بھروی اور اسے سے ہر کیسے یا پہ کازیں موو کازیں کریں گے یوں میرے گئی اسے ہر کیا ہے اور میں شایئے ہر کیا کس طرف کی چھانی گے اس کے لئے اپسان areas اس طرف چیار سے جائے اور اس طرف چیار سے beta ساتھیاں اور Ideas اس کے لئے ایک پچھا ٹھا رہا ہے wouldeating ابھی اس کے لئے جس oyun اوہر سہ apparatار nous se而已 , اس بتا تھی بدتم اپور پس طرف پر دیکن بعد اگا وہاں رہا ہے اور اندازہ ہوگا. ہم آگے میں آقا ہوں نےی دیکھنے ک людей نے عطا کیے کھان کو درگیر کیا، کی کسی طرف علاقہ یہ آنکھ مجھوٹ ہے جهود حول کرنے کی اسلام کے ساتھ ایما کیلئے۔ اندازہ پاکستان کے معنی میں یہ بارے یہ مجھوٹے ہیں۔ اور اس کے مطرف علاقہ کرنے میں سنوارے پاکستان کے ساتھ سنوارے پاکستان اس قر�an کے لئے انسٹیشن کو محتکات ہے لگل میں بھیلانی سے تیزمارہ ملہبت ہے اس کا عقود کو بھی بھیجمعہ رہ에요 میں یہاں ایک آئیے ساتھ آپ کو سپیر کرتا ہے امنا محبت کا سفیر بنوں گا مستقبل میں ڈاکٹر عبدالقلیر بنے نیک پر ش ACE ہمارے ساتھ میں ملہبت نے اس سے بٹھر کان سے آیا ہے جی میرا نام علی دوست ہے میں سندھ کے غریب طرح گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں میں ہی ڈاکٹر ایکیو خان سکول میں اسکللسٹر پروگرام میں تین سال سے پڑھ رہا ہوں یہ ایک وہ سکول ہے جس نے ہمیں اپرچونٹی دی کہ ہم اسلام آباد جیسے انٹرنیشنل شہر میں اپنی ایڈوکیشن کو جاری رکھ سکے بہت کم انسٹیوٹ ہیں جو ایسی فسلیٹیز دیتے ہیں یہاں کا جو ٹیچنگ سٹاف ہیں وہ بھی بہت ڈیوٹڈ ہیں وہ بھی بہت اچھے یہاں پر آپ پاکستان کے تقریباً سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اور ان کی ہر چیز کا خیال کر جاتا ہے جیسے ہمارے سکول میں کلچرل ڈیس بہت شاندار ممونے سے منائے جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ جس طرح اس سکول میں کلچرل ڈیس منائے جاتا ہے خصوصی طور پر سندھ کلچرل ڈیس وہ پاکستان بھی نہیں منائے جاتا اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیل خان محسن پاکستان کا جس نے ہمیں اپرچنیٹی دی کہ ہم اپنی ایڈیوکیشن کو جاری لکھیں ورنہ ہمارے ہاراں تیسے تھے کہ سندھ کے بیک وارڈ علاقے سے تعلق ہوتے ہیں جسے کہ ایڈیوکیشن کا نام ہی اسٹوڈنٹ کو نہیں آدھا کیا تھا ہمیں بھی خوش ہو دیا ہے وہاں پر اسٹوڈنٹ کو اکثر چائل لیبر میں انگیج کیا جاتا ہے میں پھر بھی ہر ڈاکٹر عبدالقدیل خان صاحب کا شکریہ دا قادم اور مستقبل میں میں جو کچھ بھی بنوں گا اسی سکول بھی اور اسی پروگرام بھی بنا کر بنوں گا شکریہ میرا سلوگن اپنے محبت کا سفیر بنوں گا مستقبل میں ڈاکٹر عبدالقدیل بنوں گا ہم کیا آئے ہو کان سے ہے میرا نام صداح حسین ہے اور میں زلہ کا مشہدہ کرتا ہوں آپ کیا پیٹر ہیں میں یہاں کے پیٹر رہا ہوں اور گوچ کر وزار ہوں میرا پاٹسان کا جا اس کو میرا محبت کا دیوریس میں اپری قوس کیا اور وہ اچھے پر ہوں ناظرین ہم ڈاکٹر عبدالقدیل خان سکول سسٹم این کالیج عبرہین کے پاس کے کوارڈینیٹر زاہر محمود صاحب کے آفیس میں موجود ہیں ہم اس سے مفتبو کریں گے کالیج کے محور کالیج کے تدریسی کے تدریسی کالیج میں فیسلٹی لیپس وغیرہ اور کچن اور کھانا اور لانکری مطلق جو چیزیں اسٹوڈنٹ کو مویعہ کی جاتے ہیں بسے ہم بات پی کریں گے اور سارے معاول پر اسکول پر وہ آگائی دیں گے چلیں ہم زاہر محمود صاحب سے بات کریں دائر محمود صاحب یہ حسن پاکستان جس نے پاکستان کو دنیا حجم مضبوط کیا کیا پاکستان کو دیکھانا اور اسکا بیاں جو ہے وہ یہ ہی ہے کہ جو ایڈوکیٹر ایڈوکیشن 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 موست صاحب اور دنیا اپنے ملک میں انہوں نے بہت سارے ادارے تلا رہے ہیں اور یہ بھی ان کے نام پہ یہاں سائل تل رہا ہے اور آپ بھی یہاں سے شروع سے ہی کوارڈی میں کر رہے ہیں اور آپ اسکول کو کیسے میننج میں دیکھ رہے ہیں اسکول کا محول کے سائے اور اسکول کے بابت آپ بتائیں آپ کیسے فیل کر رہے ہیں السلام علیکم ساتھ سب سے زیادہ آپ کا شکریہ نہ کرتے ہیں جی آپ لوگ ہمارے کیمپس میں آئے ہیں ڈاکٹر ایکیو خان سکول سسٹرم اینڈ کالیجز کا آغاز تو ڈاکٹر صاحب نے 2001 میں کیا لیکن 2014 میں ہم نے اسکولرشپ پروگرام کا آغاز کیا بلوچستان کی صبح سے 2014 میں ہمارے پاس ایک سو اسی طلبہ تھا جنکہ ہم نے بلوچستان سے اسی ایڈوکیشن سکولرشپ پر اسلام آباد میں سیلیکٹ کیا پھر ہم نے 2016 میں سندھ کے پروگرام کو اپنے اس پروگرام کا حساب نایا 2019 میں ہم نے گلگر بلوچستان کو اپنے اس پروگرام کا حساب نایا اور آج حالاندللہ سندھ بلوچستان گلگر بلوچستان سے تقریباً بارہ سو طلبہ ہمارے پاس اسی تعلیمی سکولرشپ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ ڈاؤٹ صاحب کا ایک مشن ہے جی ان بچوں کو جو ریموٹ ایڈیاز کے ہیں ہمارے پاس آپ کے تھرپارکر، مٹھی، مرپور خاص کے بدین، سانگڑ کے بیک ورڈ علاقوں سے بچے ہیں اور الحمدللہ اس سال بھی فیڈل بورڈ میں فرس پوزیشن جس بچے نے ہمارے نے لی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سانگڑ کے گاؤں سے ہیں اس کے فیڈل بورڈ میں الحمدللہ 96 پرسنٹیز ہیں یہ ڈاؤٹ صاحب کا ایک خواب ہے کہ ان نیموٹ ایڈیاز کے بچے کو بچوں کو تعلیم بہترین فراہم کرنا ہے ان کو بہترین انوائیمنٹ فراہم کرنا تاکہ یہ بچے کل کو پاکستان کا جائے ہو ایک نام پاکستان کی لئے جو نیوتھ ہے یہ کل کو پاکستان کو ایک اچھی طرح سے ریکلہ کر سکتے ہیں یہاں بے قدرسی عمل دو ہو رہا ہے مجھے اس کے سوا گیر قدرسی کون سی اپیوٹی یہاں کے چاہتے ہیں ان کے لئے اس طرح دیلی روٹین اگر ہم دیکھیں تو دیلی روٹین میں ان کے پاس جو مورننگ کلاسز کے بعد ان کا سٹڈی سوی ریس ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں فوٹبال کھیلتے ہیں ان کے لئے انڈور گیمز کا بنو بس کیا ہے ان کے لئے ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں کیرم بورز وغیرہ کھیلتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں باقی ان کی ہم موٹیویشنل سیشنز ہوتے ہیں ہم آؤٹسائیڈ موٹیویشنل سپیکلرز ان کی کیریئر کانسلین کے لئے ریفررر سیشنز کرتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ادر دن پیکٹیانکس ان کے کیریئر کے لئے فوکس کی رہتی ہیں اچھا یہ آپ پہلی بار مطلب فستیر یہ بیشن کی اس کا نشب دلہ تو آپ اس کو پیس سے فیل کر رہے ہیں وہ جو آپ نے سنیکشن کی کو کہاں سے رہے ہیں ہم نے اس سال الحمدللہ فستیر کا پہلا بیل ڈاک صاحب کی خصوصی اداعیت پہ ہم نے فستیر کے لئے اس دفعہ سکولرشیپ انٹری ٹیکس لیا تھا جس میں اپروپسیمیٹلی دو سو بچے ہم نے سین اور بلوچستان سے سیکھ کی ہیں اس میں مجورٹی سین کی ہے پچانس سیٹیں جو ہیں وہ بلوچستان کی تھی تو وہ بچے الحمدللہ ہمارے پاس ہیں اس دفعہ تھوڑا سا سپیم بھی شورٹ ہے لیکن ٹیلنٹی بچے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ پہلے ہی سال میں اندازہ ہو جائے گا اور ان بچوں کو ابھی سے اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ ہمارے لئے کتنی بہترین اپورچنٹی ہے کہ ہم سندھ گئے کلی موڈ ایلیا سے اٹھ کے کیپیٹل ایلیا میں کیپیٹل سٹی میں آ کے پورے پاکستان کی بیسٹ فیکیلٹی سے جو رہبت علیم حاصل کرتے ہیں اچھا جائے یہ آپ دوہزار پر قریبے یہاں پہ سیکو کی سسٹم آپ کیسے ملے پیٹل ہے یہ ہماری جتنی بھی بیلڈنگز ہیں وہ سی سی ٹی وی کنٹرول ہے یہ جیسے آپ کلاس رومز نظر آرہے ہوں گے وہ کلاس رومز اتنے بھی ہیں یہ سارے سی سی ٹی وی کنٹرول ہیں اسی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں ہوسٹل جو رومین کے کوریڈورز ہوتے ہیں ان کا میس ہوتا ہے ہماری اوٹ سائیڈ جتنی بیلڈنگ پی سراؤنڈنگز ہیں یہ سارے سی سی ٹی وی کنٹرول ہیں ہمارے تقریباً پندرہ سیکیورٹی گارڈ ہیں جو سیکیورٹی ستاف ہے وہ ان بیلڈنگز کی نگرانی کرتا ہے بچوں کے آؤٹ سائیڈ جانے پہ وہ اپوائنٹ ہیں وہ نگرانی کرتے ہیں فلوان دا فلورز اور ہوسٹل ہمارے ہوسٹل وارڈنز ہوتے ہیں اور اس کا فون اور لانگری سسٹم خوبصوی کی او او کیسی ہوتا ہے اس کے لیے اس کے لیے میرے کا لیے بہترین یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں آپ کو ہم لانگری فیسیلٹیز کے بارے میں بھی دکھاتے ہیں ان کیلے والٹریز دکھاتے ہیں ان کے مہتس ہال میں بھی دکھاتے ہیں مہتس ہال بھی دکھاتے ہیں تا کے آپ کو جانتے ہیں حاصل بناہترین ہوں اچھاٹرین کرنس پنس اسکر میں کالک کی ویٹھرین کی کےویسٹر ریز ورگس موسیقی 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 انہیں اپنے ٹیکل ایک سفیڈی کارس میں بھی مشہد ہوئے ہیں وہ سارے اکی سارے بھی جاندے ہیں ہم چلتے ہیں یہ کمپیوٹر لیٹ کمپیوٹر لیٹ میں بنیاد ہے کمپیوٹر لیٹ ہمارا کمیرہ میں دیا ہے آپ کو کمپیوٹر لیٹ سالو پی جاندی ہے اسنسلے کے بارڈ کرتا ہے مظر یہ لیٹ دے گے کیسے سکھو پہلے ہیں پہلے ہیں مخصر ہے کسٹے گھر جیت سے نہیں حییدل کرنا ساتھ بہت ہے وہ کی خوش آدھی کے ڈیوژیوہل بندے پہ اٹھے چل رہے ہیں زندہ پہلے ہے شماعی ہم خوش آدھے ہیں ہم جو داکٹر ایک رکھانی سکل سسٹم کے لانڈری میں موجود ہیں کیسے میننیجمیٹ کر رہے ہیں اتنے سارے پچوں کا پریس ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھا دے سکتا ہے اور یہ دلائی یہاں ہوتی ہے انہیں سارے بچوں کو کیسے منیجمنٹ ہے سار یہ اتنے بچے ہیں سارا یہ کیسے منیجمنٹ ہے ہمارا لانٹی ستاف تقریباً 15 سے 20 لوگوں پر مشتمل ہے ہر بچے کو ویکلی دو ان کے سکولی کی فارم ہوتے ہیں دو ان کی کیور درس ہوتے ہیں اور ایک پیٹی درس ہوتا ہے یہ پانچ جوڑے ہم ہر بچے کو ویکلی تیار کر کے دیتے ہیں یہ آنٹرنیٹیو ڈیز پہ جبان کرواتے ہیں جیسے انہوں نے فرائیڈے کو یونی فارم اپنے سبیٹ کروانے ہیں وہ ان کو سندے کو مل جاتے ہیں پھر یہ منڈے کو اپنے کیور دریس دے دیتے ہیں پھر وہ ان کو وینس لے تک مل جاتے ہیں اس طرح مطلب شیفت میں ہم بچوں کو منیج کرتے ہیں مثلا پلاس سیون ایٹ نائن نے اس دن جمع کروانے ہیں ان کو اس دن ملیں گے اور سرس ٹیئر اور سیکنڈ ڈیر نے اس دن جمع کروانے ہیں اس دن ملے گے سٹاف نے اس دن جمع کروانے ہیں اس دن ملیں گے تو ہمارے پرس کمرشل لانڈری مشینز انسٹالڈ ہیں ٹھیک ہے وہ اٹ اٹا ٹائم جو ہے اس میں ہنڈرڈ کے قریب جوڑے ہیں ڈاکٹر ایڈو کان اسکول سسٹم ایڈ کالیج کی اکاؤنٹ سیکسنگ میک کرے گا اور اکاؤنٹ ہے سبی لمر سے بات کرے گی وہ کیسے مینجم میک کرتے ہیں ہرلی آپ کیسے یہ مینجم میک کرتے ہیں کیسے مینجم میک کرتے ہیں کیسے مینجم میک کرتے ہیں سلام علیکم پہتے میں اپنے دارف کروما مہر نام سبیل احمد ہے اور میں گزشتہ پانس سال سے اس ادارے کی خدمت میں ہوں اور پچھلے پانس سال سے ہم لوگ ہمارے پاس بچے آرہے ہیں سندھ بلوچستان سے بچے آرہے ہیں ہمارے پاس ان کی ہم خدمت کر رہے ہیں اب ہوتا ایسا ہے یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں ہمیں وہاں سے ہمیں پیسے پیچواتے ہیں ہمارے سکول کے کون میں وہ ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں اور پھر بچوں کو ہمیں ٹائم دکھا ہوا ہے کہ 9 کلاس 10 کلاس 1st year 8 کلاس جو ہماری اس کا یہ ٹائم ہے اس ٹائم سے اس ٹائم تب وہ آتے ہیں ہر ہفتے اور اس سے پیسے رکھے جاتے ہیں پانس سو سو دو سو جیسے بچوں کو ہوتا ہے ایسے ہم بچوں کو پاپرمین دیتے ہیں تقریباً کتنی پاکٹ بلن ہونی چاہیے بچے کیلئے دیکھا ہے تو یہاں پر بچے کو جیسے کہ ہم لوگ یہاں پر بچوں سے خوشل جارجز لیتے ہیں اسے بچوں کا دیکھا جائے تو سارا کچھ اس میں شامل کھانا پینا رہنا سب کچھ شامل ہوتا ہے بچوں کو بیسیکلی ضرورت نہیں ہوتی بیسے لی لیکن جو بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کے دفعے شوق ہوتے ہیں جوس لینا چپس لینا اس طرح کے شوق ہوتے ہیں تو اس کے لئے سے بچوں کو کچھ بچے سو بھی لیتے ہیں ڈیٹھ سو بھی لیتے ہیں یہ ڈیپینٹ کردے ہیں بچے کو کدھی نہیں خرچی کرنا جاتا ہے یہاں بچے کو خش کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے وانس کے لئے وہ پیسے خش کرتا ہے دیکھو خانی سکول سسٹم میں میڈیگل آفیسر دو کام کر رہے ہو ڈیسپینسل میں ڈیسپینسل میں کیسے یہ بہت لگے ڈیٹھ مینٹ کر رہے ہو کس ٹائم آپ کیسے بچے آ رہے ہیں اس کو کیسے میں نمیل کر رہے ہیں اصل میں ہمارے ہاں میڈیگسن دو تین کام سے ٹھیک ہے یعنی ایک مارننگ میں اور ایک ڈیورنگ کلاسز ہیں اور ایک ایوننگ میں تو جتنی بھی میڈیسن ساری فری آف کاسٹ ہیں جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں اس کو چیک اپ یا میڈیسن جو بھی پریسکرپشن کرتے ہیں فری آف کاسٹ ہوتے ہیں اچھا اور بچے جو اس کی طبق جب خراب ہوتی ہے تو وہ ٹاریک آپ سے آتے ہیں جی بالکل اگر وہ اس قابل ہے کہ میرے پاس آ سکتا ہے جسپنسری میں تو وہ ٹاریکلی میرے پاس آتے ہیں اگر وہ زیادہ بیمار ہیں تو پھر وہ اپنے وارڈن کو رپورٹ کرتے ہیں تو وارڈن مجھے رپورٹ کرتے ہیں میں وزیٹ بھی کرتا ہوں ہسٹل بھی ہم وزیٹ کرتے ہیں اگر کوئی زیادہ بیمار ہے تو ہسٹل وزیٹ کرتے ہیں ہم وزیٹ کرتے ہیں